کراچی پریس کلپ کے باہر شہر بھر سے آئے وے مختلف وفوت سے خطاب کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ ہر مقتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے ہم سے اظہار یک جہتی کیا ان پندرہ دنوں میں ہماری آواز ہر گھر تک پہنچ چکی ہے ہزاروں لوگ آ رہے ہیں ہم دو سو فیصد کامیاب ہو چکے ہیں اس شہر کے تعلق رکھنے والے انسان جو اب تک ہماری طرف متوجہ نہیں ہوئے تھے وہ ان پندرہ دنوں میں انہوں نے یہاں پر آ کر اپنی تعیید اپنی حمایت پاک سرزمین پارٹی اور اس کی لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے وہ آ کر یہاں پر اعلان کیا ہے باقاعدہ یہ ہماری سکسس ٹو ہنڈڈ پرچن ہم کامیاب ہو گئے مصطفیٰ کمال کا مزید کہنا تھا کہ ہم تو دشمنوں کے لیے بھی اختیارات مانگ رہے ہیں کوئی کہیں بھی عوام کے لیے بات کرے گا تو میں حمایت کروں گا ہم جو بھی کر رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی سیاسی مفادات نہیں ہے ہمارے سولہ نکات کو اگر پڑھنا شروع کرو تو سولہ میں سے آٹھ مطالبات ایسے ہیں جو ہمارا اس وقت کا بہترین دشمن ہے مخالف ہے جو پارٹی مخالف ہے ہماری بہترین مخالف ہے جس پارٹی کا مئر بہترین ہمارے مخالف ہے ہم اس کے لیے اختیارات مان رہے ہیں میرا سیاسی ایجنڈا نہیں ہے میرا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے انیس قائم خانی کا سیاسی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے پاک سرزمین پارٹی کا سیاسی ایجنڈا نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کی فلاو بہبود کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا تھا اس لیے اس پارٹی کو چھوڑ دیا ہم لوگوں کے ووٹ لے کر پاور میں نہیں آنا چاہتے اگر ہماری پہلی والی جماعت لوگوں کے فلاو بہبود کے لیے کام کر رہی ہوتی تو کیوں چھوڑتے ہمیں ہم نے سوچا تھا یہ کام کر رہے گئے تو ہم نے لوگوں کی فلاو بہبود کے لیے پر ہم نے پرانی جماعت چھوڑی ہے ان کا کہنا تھا کہ شہر بھر کی ٹرانسپورٹ ہمارے ملین مارچ کے لیے مختص کر دی جائیں یہ آپ کے بچوں کا مستقبل ہے ہر کسی کے پاس جاؤ اب ٹائم نہیں ہے یہ سب ہم نے دنوں میں کرنا ہے انہوں نے بائیس اپریل کو ہونے والے جماعت اسلامی اور تیئیس کو ایم کیون پاکستان کے مظاہرے کی تائید کر دی موسیقی